بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ادا کیے بغیر نہ رہ سکے آج کے اس تاریخی موقع پر وزیراعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں آپ کسی کو بھی جب خوشی دیتے ہیں آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے سب انسانوں کے لیے رحمت لانے والے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں گروہ نانک دیو جی جو بھی سکھ برادری کے علاوہ ان کا فلسفہ پڑتا ہے تو یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں انسانوں کو کٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں مجھے تو خوشی یہ ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے کر سکے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے یہ انسانی حقوق کا ایشو ہے پرائیم ریسٹر موڈی اگر یہ میری بات سن رہے ہیں انصاف سے امن ہوتا ہے نائنصافی سے انتشار پھیلتا ہے کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں اور یہ سارے برے صغیر کو ازاد کر دیں تو آج اس تقریب سے نبجود صدو نے بھی جذباتی خطاب کیا اور وزیر اعظم عمران خان کو خیلاتے تحسین پیش کیا ایک کتھے دا انصاف ہے کوئی اپنے پیوہ دے کارنا آسکے پہلی بار اے تارہ گریہ نے چار پشتاں سکھا دیا ترستیاں رہیاں اپنے پیوہ دے کاران دے لئی اے سکھا دے چودہ کروڑ سکھا دے احسان دا ایک کوئی کارن ہے عمران خان تو آج اس پر مسررت موقع پر سب ہی خوش تھے اور سکھ برادری کی خوشی بھی دیدنی تھی اور دنیا بھر سے یہاں پر آئی بھی انہوں نے شرکت بھی کی حبیب صاحب آپ بھی وہاں پر موجود تھے آپ نے وزیراعظم کی باڈی لینگویج بھی دیکھی اور ہماری سکھ برادری کو بھی وہاں پر دیکھا تو وہ محول وہ ایک فیل کیسا تھا بتائیں ذرا دیکھیں آپ جیسے لوگ شاید ایک بات نظرانداز کر گئے ہیں وہ کیا وہ یہ ہے کہ آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش پہ سر ہرگز نہیں کیسے نظرانداز کر سکتے آپ جب بات گرو نانک کی کر رہے ہیں تو مجھے پتا تھا کہ آپ یہ ذکر نہیں فرمائیں گی لیکن میں نے سوچا کہ میں تو ضرور کروں گا چلیں آپ ضرور کیجئے اور حضرت نانک پہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جس کے میں چند اشار پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دونوں کی یاد تازہ ہو جائے وہ فرماتے ہیں آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا ہند کو لیکن خیالی فلسفہ پہ ناز تھا شم حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی بارش رحمت ہوئی لیکن زمین قابل نہ تھی آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے برہمن سرشار ہے اب تک مئے پندار میں شم گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں بدکدہ پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا نور ابراہیم سے آزر کا گھر روشن ہوا پھر اٹھی نانک کے بارے میں کہہ رہے ہیں پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے تو یہ گروہ نانک کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے یہ خیالات ہیں جو ان کی کتاب بانگے درہ میں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو ارز کروں کہ آج جب میں وہاں گیا تو میرے لیے بہت ہی خوشی اور مسررت کا مقام تھا کہ ہم نے پوری دنیا کے سکھوں کے لیے اتنا خوبصورت تحفہ بنایا ہے کرتارپور کا جو گردوارہ ہے وہ شاید اب تک میں اس کو ٹی وی سکرینوں پہ دیکھتا رہا میں نے اس کی تصاویر دیکھیں لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ وہ اس دھرتی پہ دریائے راوی کے کنارے سفید رنگ کی ایک خوبصورت امارت میرا خیال یہ ہے کہ گروہ نانک کی عظمت کو اس سے بڑا سلام شاید ہی کہیں اور پیش کیا گیا ہو تو گروہ نانک کے ماننے والوں کے لیے اور ہم بھی گروہ نانک کے ان کی جو تعلیمات ہیں توحید کی ہم بھی ان کے ماننے والوں میں شامل ہوتے ہیں لیکن اتنا خوبصورت تحفہ جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پاکستان کی طرف سے پوری سکھ کمیونٹی کے لیے ایسا ہے کہ جو لا زوال رہے گا انشاءاللہ دوسرا اس میں یہ بات جب آج وزیراعظم کہہ رہے تھے کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری حکومت اتنی افیشنٹ ہے کہ دس مہینے میں اتنی خوبصورت عمارت بنا سکتی ہے تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ وزیراعظم صاحب آپ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں آپ کی حکومت قطن قطن یہ عمارت نہیں بنا سکتی آپ کی حکومت کے اگر بس میں ہوتا تو دس مہینوں میں یہاں پر دس سمجھتے بھی نہ لگتی یہاں پر کوئی درخت بھی نہ ہوتا یہاں پر کوئی خیمہ بھی نہ ہوتا اگر اس میں ایف ڈبلیو او نہ ہوتی اگر اس میں چیف آف آمی شٹاف کا حکم شامل نہ ہوتا تو آپ سے یہ نہ ہو سکتا تیسری ایک بات ہے جو میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے نو نومبر یہ بہت ہی تاریخی ہے اور بڑا ہی ستم زریف دن ہے کہ آج کے دن جب ہم کرتار پور کھول رہے ہیں دنیا بھر کے سکھوں کے لیے تو آج کے دن بابری مسجد کی بربادی کو اس کے مصمار کرنے کو عدالتی سند بھارت میں مل گئی ہے یہ ہے پاکستان کا چہرہ کہ آئیے تشریف لائیے اپنے بابا کے جو رسومات بچا لائیے اور بابری مسجد ادھر چھیک بات کریں حبیب صاحب ایک جانب ہم امن کی بات کرتے ہیں اور ایک رہداری فراہم کریں آپ آئیے اور اپنے مذہبی مقام پر بہت سانی آپ کو کوئی تکلیف کوئی تردد نہ اٹھانا پڑے لیکن دوسرے جانب کیا ہوتا ہے وہ بھی سب نے دیکھا آج وزیراعظم امران خان نے بھی یہی کہا کہ باقی معاملات بھی تیہے ہو سکتے ہیں اسی طرح سے تجارت ہوگی اور پھر دیکھیں دو ہمسائیہ ملک کس طرح سے مل کر چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں دیکھیں یہ تو پاکستان کی طرف سے بڑے عرصے سے یہ والی وشفل تھنکنگ کی بات کی جاری ہے ہم آلڈی اس پہ بیشتر بات کر چکے ہیں بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ دوسری طرف کتنی فیشسٹ نازی ایک ریجیم بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ہر پیس اوورچر کو ہمیشہ وہ لڑائی سے باپس یا کشمیر کے کرفیو سے اور جب بائی دوپے کشمیر کے کرفیو کو اب تقریباً سو دن ہونے والے ہیں تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے حبیب صاحب اس سارے اور میں اقبال سے ہی بات شروع کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی کی شان میں کیا ہی کلمات بتائے جائیں وہ صرف سیاستدان نہیں تھے شاعر بھی تھے فلوسفر بھی تھے ولی بھی تھے انفریکٹ وہ اپنے اشار میں بھی اس کا بہت دفعہ اندیا دیتے ہیں لیکن حبیب صاحب نے کیونکہ اسی کے ترمیان میں عمران خان کی پولٹکس کے خلاف بھی بات کرتی تو میں اقبال کے حفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حبیب صاحب اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے اکل لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے تو بات یہ ہے کہ کچھ موقع میرے خیال میں صرف سیاست کرنے والے نہیں ہوتے گروہ نانک کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو سکھ کلمہ ہے وہ ایک انکار سے شروع ہوتا ہے ایک انکار جس کا مطلب ہے کہ ایک خدا جو ان کی مذہبی کتاب ہے اس کے اندر ہمارے اولیاء کرام کے کلمات شامل ہیں مطلب اس کے اندر بابا فرید کے اور پنجاب کے شورہ کے کلمات ہمارے اولیاء کرام کے کلمات شامل ہیں تو ایک انسیت ہے ہمارے اور ان کے دین کے درمیان ایک انسیت ہے ہمارے اور ان کے پنجاب میں خاص طور پر کلچر کے درمیان زبان کے درمیان جو کہ آج کی تقریب بے سب سے زیادہ نظر آئی اور یہ پاکستان کے سوفٹ ایمیج کو بھی ہلپ کریں میں FWO والی جو بات حبیب صاحب نے کی اس کی تائید کرنے کے ساتھ ساتھ جو دیگر ادارے بھی ساتھ شامل تھے ان سب کو بھی آج سرہنا چاہیے انڈیا نے جو آج جکسٹر پوزیشن ہمیں دکھائی بابری مسجد کے فیصلے سے جو کہ بائی دوئے ان کا صرف ایگزیکٹیف فیصلہ نہیں ہم صرف ان کی رس ایس یا بی جے پی کو نہیں اس میں کہہ سکتے ان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سب نے امیدیں سپریم کورٹ سے لگائی بھی ہوتی حکومت جو مرضی کرے لیکن سپریم کورٹ ہمیشہ اچھا اور بہتر فیصلہ کرے گے لیکن ایسا نہ ہو سکا آگے پڑھتے ہیں جناب مولانا فضل رحمان کا دھرنا جاری ہے اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر آزم عمران خان استیفہ دیں ورنہ وہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے یہی سوال پروگرام اختلافی نوٹ میں ہم نے لاہور کی عوام کے سامنے بھی رکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا وزیر آزم عمران خان کو مولانا فضل رحمان کے مطالبے پر استیفہ دے دینا چاہیے یا نہیں عوام نے اس پر کیا ریسپونڈ کیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں ہم تنگ ہیں میں گھائی سے اسے نہیں چال رہی حکومت چھوڑ دینے چاہیے بلکل ڈیریکشن صحیح ہے میں نے پتہ لیس سال زندگی میں ان دو حکومتوں کو اس کے لئے پہ کچھ نہیں کرتے دیکھا پانچ سال تمہارے پانچ سال اس کے حصے بیڑا گرہ کرتا ہے ملحظہ سارے حلات دیکھو کہ یہ ہوگئے ہر چیز نہیں مگیا ہی ہر چیز نہیں واقل آتی عمران خان کسی قیمت کے اوپر نہیں جانا چاہیے عمران ہے اس گوڑ گریڈ آدمی ہے اس کو چاہیے کہ پانچ سال اپنے پورے کرے ہم سڑک پہاک ہمارا کاروبر چھنے کیا ہے عوام کہے کہ جی آتے ساتھی تبدیلی ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے خان صاحب ایرمبر کا بندہ تبارہ پیدا نہیں ہو سکتا یہ ایسے ترگی ہوگا یہ دو سال ہو لیا گا بلا کر کوئی جائے گا اگر ایک بندہ کام کر رہا ہے کم سے کم اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اس کے ٹانگیں کچھنی چاہیے تبدیلی پر آئی ہے دوسری آسانی تبدیلی کوئی لیا چار مہینے بیٹھ کے گزارے اچھے دن کی امید کر رہے ہیں کہ شاید اچھے دن آجا اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے پر مولانا فضل الرحمن ایک دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کا تقاضی یہ ہے کہ پرائم نیسٹر آف پاکستان امران خان استیفہ دیں ان کا کہنا یہ ہے کہ استیفہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے مختف لوگ مذاکرات کر رہے ہیں استیفے سے کم کیا چیز ہو سکتی ہے بہرحال یہ بات تو مذاکرات کی کنکلوجن پر ہی پتا چلے گی لیکن ہم لاہور کے لوگوں سے یہ پوچھنے نکلے ہیں کہ کیا مولانا نے یہ جو دھرنا دیا ہے اس کے تقاضے کے جواب میں امران خان کو پرائم نیسٹر آف پاکستان کو استیفہ دینا چاہیے یا نہیں تو آئیے لہور کے لوگوں سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہو یہ دوستو کہ اپنے مولانا جڑے امران خان کو استیفہ مانگ رہے ہیں دینا چاہیے تھے امران خان استیفہ دینا چاہیے تھے بیڑا گرہ کرتا ہے ملحدہ سارے ہلا دیکھو کی ہی ہو گیا ہر چیز دیم گیا ہی ہر چیز نو اگل آتی یا نیسٹر آ رہے ہے ہر بندہ غریب پوکھا مار رہے ہیں کاروپار او ٹھاپ ہو گے رہے ہیں ملنا باندھو گرہ گیا ہر چیز باندھو گیا تو مولانا ٹھیک کر رہے نیسٹیفہ دینا چاہیے تھے ایسے لائک ہی نہیں گا کہ یہ کومت کے کرے ایسٹیفہ دینا چاہیے امران خان صاحب کو دھرنے کے تقاضی بلکل دینا چاہیے کیوں سار مہنگائی روز پر چلی گئی ہے تو جانا چاہیے تو آپ کے خیال میں آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح دھرنے دھرنے کی ایک روایت پڑ جائے روایت جو ہے خان صاحب نے ڈالی تھی روایت خان صاحب نے ڈالی مولانا ٹھیک کیا جو بلکل ٹھیک کیا جو اب یہ سکنا یہ روایت ہی چل پڑی ہے اگر درنوں سے یہ حکومتیں چینج ہونی ہیں تو پھر الیکشن قرآن کی ضرورت ہی نہیں چلے آپ کل میں ریزائن کرنا چاہیے بلکل ریزائن کرنا چاہیے نا اہل حکومت ہے ایک دستو کہ اے اج کل عمران خان صاحب کو استیفہ لینڈ گئی ہیں نے پارٹیاں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن تے استیفہ دینا چاہیے تھے عمران بلکل نہیں دینا چاہیے وہ اس لئے نہیں دینا چاہیے کہ باقی لوگوں نے تیس پینتیس سال حکومت کی ہے اسے تو صرف ایک سال ملے اسے ابھی دیکھیں تو صحیح وہ کیا کرتے ہیں انہیں پانچ سال اگر جمہوری طریقے سے ان کا حق کیا ہے اگر وہ پانچ سال پورے میں اپنے کام نہیں کرتے تو پھر ان سے استیفہ مانگنا چاہیے مولانا کہہ رہے ہیں اگر انہیں زیادہ ٹائم دیا تو یہ کام خراب کرتے ہیں نہیں بلکل غلط کہہ رہے ہیں مولانا کو موقع نہیں مل رہا نا اس لئے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اگر وہ آج ہی نے چیئرمن کمیٹی بنا دیتے ہیں کشمیر کا تو پھر مولانا بلکل نہیں دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے کیوں اس کو موقع دینے چاہیے چار پانچ سال حکومت کرے گا پھر پتہ چل جائے گا بولانا تو کہہ رہے ہیں اور دوسری پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب ایک سال میں تو یہاں تک لے آئے اگر ایک سال سے زیادہ دیا ٹائم تو یہ خراب کریں گا نہیں صحیح کرے گا بہتر کرے گا وہ اگر لوگ نہیں چاہ رہے ہیں تو اسے ریزائن دی دینا چاہیے کیونکہ مہنگائی اتنی کار رہے ہیں یا مہنگائی رکیں مہنگائی اتنی کار رہے ہیں کہ وہ عوام تنگ ہیں ہم عام آدمی ہمارا کسی پارٹی سے تلک نہیں ہے مگر ہم تنگ ہے مہنگائی سے آئے دن بجلی مہنگی لائے دن گیس مہنگی اے دن ہر چیز مہنگی اس لئے اسے نہیں چال رہی حکومت چھوڑ دینے چاہیے دنیا مقافات عمل ہے جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے کچھ حرصہ پہلے یہی عمران خان صاحب نواز شریف کے درپیت ہے کہ جی صیفہ دے دو صیفہ دے دو آج مولانا صاحب ان کے درپیہ ہیں نواز شریف صاحب اپنے دور حکومت میں یہ کہتے تھے کہ جو بھی تم بو رہے ہو یہ تم کل کو کاٹو گے تو اس ٹیم عمران خان صاحب اس بات کو عیدے فن لیتے تھے لیکن آج وہ وہی بھگت رہے ہیں اگر عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانپیٹنس آج آتا ہے دیکھیں اپوزیشن کو بھی یہ چاہیے کہ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے پاس اسیمبلی کا رسطہ ہے یہ اسیمبلی میں ستیفہ دیں یا اسیمبلی میں کوئی ریزولوشن لے کے ہیں تاکہ ایک جمہوری عمل کو جمہوری طریقے سے ہی آگے جائے جائے لیکن سڑکیں بلوک کرنے سے نقصان تو ایڈ دی ایڈ بھائی کہہ رہے تھے ڈیڑھ سال میں کم میس کم ڈریکشن کی علف بے تو ہونی چاہیے پوری کی پوری گورنمنٹ سوائے جھوٹ بولنے کے کوئی کام نہیں کر رہی دیکھیں جس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ کام نظر آتا ہے یہ کوئی فارمولا نہیں ہے کہ ہر چیز عوام پہ ڈال دی جائے دس دفعہ بجلی کی پرائز بھرا دی یہ ڈریکشن ہے کچھ دن پہلے پرائیم نیسٹر کہہ رہے تھے ہماری معیشت بہت ترقی کر رہی ہے اور حکومتی ٹیم کو مبارک بات بھی دی جبکہ معاشی اشاریے وہ ہوتے ہیں جو رفلیکشن کرتی ہے مارکٹ اور جو مارکٹ رفلیکٹ رفلیکٹ کر رہی ہے لوگ بروزگار ہو رہے ہیں it's mean کہ گورنمنٹ have no direction is out of direction and he just cheat people's یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ انہوں نے جو کی کورس کریکشن کرنی چاہیے گورنمنٹ کو کیونکہ گورنمنٹ اس وقت تک جو نمبرز دے رہی ہے دراصل ایکانومی کو جب ڈپریس کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ان نمبرز کی صورت میں آتا ہے یعنی آپ نے ایکانومی کو سکیڑا تو آپ کی امپورٹ بھی کم ہو گئی آپ نے ایکانومی کو سکیڑا تو آپ کی ٹیکس کلیکشن میں مشکلات آنا شروع ہو گئی آپ نے ایکانومی کو سکیڑا تو آپ کو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانا پڑی یہ بہت ہی ڈپریسنگ نمبرز ہیں میرا خیال ہے پرائم منسٹر اور پاکستان کو کم از کم ایک دفعہ گورنر سٹیٹ بینک اور وزیر خزانہ کو بلا کے ان کی گوشمالی کرنی چاہیے کہ تم مجھے کس قسم کے نمبرز بتا رہے ہو بران خان تو صاف آدمی ہے صیفہ تو حکومت میں آتے جاتے لیکن ان کو پانچ سال پورا کرنے دے پھر دیکھیں کہ کیا ہوگا یہ ہماری تو رائے ہے ہمارے پانچ سال پورے کرنے کوئی بھی آیا اس کو پانچ سال نہیں پورے کرنے کیوں اس لیے کہ منگائیت نہیں کرنی اس نے خان صاحب کہتے ہیں تھوڑا ٹائم دے مجھے سنتے سنتے یہی بات ہو رہی ہے چیم کوئی لگا گئی ہے ایسے دری ہوگا یہ دو سال ہو رہا ہے ایک حجوم بیٹھا ہوا ہے دھرنا دیئے ہوئے اسلام آباد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پرائیم میسٹر ریزائن کرے ریزائن کرنا چاہیے پرائیم میسٹر کیوں ریزائن کریں وہ جو بیٹھے ہیں لوگ مولانا فضل رمان کے علاوہ ان سے پوچھے وہ کیا کرنے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے جن کے بیس پہ وہ ریزائن مانگ رہا ہے ان پر جانا کو پتہ ہی نہیں وہ آئے کس لیے ریزائن کیوں دے وہ صرف مولانا مولانا کہہ رہے ہیں اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب ان سے معاملات سنبھل نہیں رہے مہنگائی ہو رہی ہے اگر انہیں زیادہ ٹائم دیا گیا تو کام خراب ہو جائے خراب کام جو کیا تھا جو اکٹھے ہو گئے ہیں ان لوگوں نے خراب کیا تھا اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان صاحب اگر کچھ سٹیپ لے رہے ہیں وہ ان کو اچھے نہیں لگ رہے اکٹھے ہو گئے سارے چور وہی بات ہے نا جو مطلب سارے چور اکٹھے ہیں تو ایسا چو اکٹھا اچھا بندہ آگیا رکھے گا جو تھانے دارا نا وہ اچھا آگیا ہے وہ ان سے اب حضب نہیں ہو رہا میری فورٹی ٹو عمر ہو گئی بتالی سال عمر ہو گئی میں نے بتالی سال زندگی میں دو حکومتوں کو اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے دیکھا پانچ سال تمہارے پانچ سال اس کے یار اس کو تو دیکھ رہے تو اگر کچھ نہیں کرے گا پھر یہ بھی کھائے گا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ ٹائم دیا تو خراب ہو جائے کیوں کیوں دیکھو یار انہوں نے کیا کہ پانچ سال ایک میں پول دے دیا بس اس کے علاوہ کیا دی عوام کو پاکستان میں میں نے ایک ایسا وزیران بٹو کو دیکھا تھا جو امریکہ میں جا کے بولا تھا اور اس بندے کو دیکھا جو امریکہ میں جا کے بولا ہے اس کے علاوہ مجھے بتا ہے کوئی لیٹر بولا جا کے اسے کرنے ہی حکومت یار ایک دم ملکہ خانہ خراب نہ کرو مران خان کو استیفہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس کو ایک دم دے دینا چاہیے اگر وہ اپنی عزت بچانا چاہتا ہے نا تو یہ فوری طور پر استیفہ دے دے کیونکہ وہ اس کے کام میں اس کے واس میں نہیں حکومت کرنا کہ وہ کہہ رہے کہ میں ابھی مجھے کچھ ٹائم تو دے مجھے ابھی آئے پندرہ سولہ مہینے ہوئے نہیں نہیں اس کے یہ پندرہ سولہ مہینے جو اس نے ملکہ بیڑا کر دیا سارا یار استیفہ کا تو کوئی ریزن نہیں بنتی کیونکہ دیکھیں ابھی ایک سال ہوئے اور آپ کو اگر ایک بینکی دے دیا جائے جس میں پیسے ہی کوئی نہیں ہے تو اگر آپ نے اس میں کچھ کٹھا کرنا تو آپ کو ٹائم چاہیے ہوگا زاری بتا ہے رات و رات آپ کہاں سے کچھ لے کے آئیں گے لیکن وہ دھرنے میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ جو تقریریں ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے پاس کافی ٹائم ہو گیا اگر انہیں زیادہ ٹائم دیا گیا تو یہ خراب کریں گے نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں وہ بھی ایک اتنے زیادہ ووٹ لے کے الیکٹ ہوئے ٹھیک ہے اس کو ایک منڈیٹ ملا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو انہیں دیکھیں پچھلے پائنچ سال گورنمنٹ کا حصہ تھے تو اس وقت ان لوگوں کا موقع تھا کہ نہیں اس گورنمنٹ کو پائنچ سال ملنے چاہیے تو اب ان کو بھی پائنچ سال دیں عمران خان صاحب کا تقاضہ ہو رہا ہے دھرنے کی صورت میں ریزائن کرنا ہے ساری باتیں فضول ہیں یہ ٹھیک ہے ان کو کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا کام کریں گے تو ساری دنیا کے ساتھ ہے کام نہیں کریں گے تو جس طرح دوسرے چلے گے یہ بھی چلے جائیں اللہ اللہ فیصلہ آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب اگر جیسے دھرنے والے کہہ رہے ہیں اور بھی پلیٹیکل پارٹیز کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ٹائم ملک کا نقصان ہو رہا ہے یہ کسی ضرور دگرہ اسمبلی کیسے لیے ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے آپ معاملات تیہ کریں یہاں سڑک بند ہو جائے کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں اسی طرح وہاں بھی لوگ پریشان ہیں مران خان بہت اچھا ہم کو لیڈر ملے اس کو فالو کرنا چاہیے لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ زیادہ ٹائم دے دیا تو یہ مزید مہنگائی کرتے ہیں کہ ملک خراب ہو جائے مہنگائی تو ایک بار ہوگی پھر لیکن پھر بعد میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی جی کیوں جی آپ کو کیا لگتا ہے سانو کوئی امید نہیں سانی دی این انو امید ہے آسانی امید اوزے دور دے ویچے پٹول کی نہ سستا ڈالر کی نہ سستا سی ہون دے دور دے لو تبدیلی آگئی ہے تبدیلی بھائی دی تبدیلی آئی ہے دوسری آسانی دی تبدیلی کوئی نہیں آئی ہے تو انہوں کی لگتا ہے ستیفہ دینا چاہیے ستیفہ یا لگ نہیں کہنے پھر سانوے دے کوئی امید کوئی نہیں ہے امید کوئی نہیں ہے پھر اچھا وقت لے آئے گا ساڈے واس سے آپ تو سیاست دان آیا کوئی حکومت کرنے والا جو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ٹیکس چوری کیا جید ہوتی ہے امید کو چلنا چاہیے پانچ سال پورے کرنے چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہتر کی امید رکھنے چاہیے آپ کو نہیں لگتا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اگر انہیں زیادہ ٹائم ملا تو کام خراب ہو جائے گا نہیں سر اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب ان کی چوری پکڑی جا رہی ہے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ہماری چوری زیادہ اور نہ پکڑی جائے مزید لوگ ہمیں دشوار نہ کریں اس وجہ سے ان کو ڈر لگا ہے عمران حان سے عمران حان اس گوڈ گریڈ آدمی ہے اس کو چاہیے کہ پانچ سال اپنے پورے کرے انشاءاللہ ہم عمران حان کے ساتھ ہیں یہ جو اس وقت بات چل رہی ہے کہ خان صاحب استیفہ دیں دھرنا لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیتے نہ چاہیے رزائن رزائن یار وہ بھی چور ہے یہ بھی چور اس کو سمجھ نہیں آرہی چلانا کیسے ہے سارا کچھ پھر آپ کے خیال میں استیفہ دے دیں چاہیے یا نہیں نہیں استیفہ کی چیز ہے اور اس کو پلنے پلان کیا جائے سارا سنسلہ کیا کرنا ہے کوئی اچھا بندہ بندہ تو یہ اچھا ہے لیکن اس کو لیڈ چلانی نہیں آرہی آپ کو کیا لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا کیونکہ یہ اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ بس چنانی دکانہ میں جانا ہے بس گھومنا پھرنا ہے اس نے مزاق بنایا ہوئے ملک کے ساتھ یہ اس کے بس کا کام نہیں ہے ابھی انہیں کم از کم ایک سال یا ڈیڑھ سال ہوئے ابھی آئے ہوئے کم از کم اسے بھی ٹائم دینا چاہیے یہ اتنا پچھلے پچیس تیس سال کا مسئلہ مسائل ایک مرتبہ تو نہیں حال ہو سکتے دوست آپ کو نہیں لگتا وہ جو پولیٹیکل پارٹیز بات کر رہی ہیں کہ اگر انہیں ہم نے زیادہ ٹائم دیا تو کام زیادہ خراب ہو جائے پولیٹیکل پارٹی نے اگر تو خود کوئی اچھا کام کیا ہے ظاہر ابھی پھر تو ان سے کچھ بھی ٹوانڈ کر سکتے ہیں جب خود کو پچیس تیس سال میں کچھ نہیں کیا تو اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کا رائٹ بنتا ہے کیا خیال ہے عمران خان صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے جیسے دھرنے والے کہہ رہے ہیں نہیں سر ریزائن نہیں کرنا چاہیے ابھی تو پانچ سال پورے کرنے چاہیے میرا خیال میں ہاں جی لیکن جو ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر خان صاحب کو ہم نے زیادہ ٹائم دیا تو وہ ملک کے حالات کو شاید کچھ اور بگاڑ دیں سر ایسا ہے کہ جو پارٹیز ہیں وہ اپنے کوئی پچی پسی چال پورے کر چکی ہیں کوئی دو دو ٹنیور پورے کر چکی ہیں تو ان کو اب تھوڑا سا موقع تو دینا چاہیے نا یک دم تو ہر چیز سیٹ نہیں ہو جائے گی اللہ دین کا کچھ راگ تو ہے نہیں کہ ایک دم ہی وہ ہاتھ چیز ہی اپنی یعنی کہ ایک دم سے سیٹ کر دیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے عمران خان صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے دھرنے والوں کی ڈیمانڈ نہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے لیکن ان کو ابھی ٹائم دینا چاہیے دھرنے والوں کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات ابھی پیش کریں لیکن اگر ان کے جائے مطالبات ہیں تو وہ ماننے چاہیے لیکن ریزائن بلکل نہیں کرنا چاہیے ٹیکس لوگوں کو دینا چاہیے ابھی آپ دیکھیں لیبرٹی میں جائیں کئی بھی جائیں لوگ ٹیکس بلکل نہیں دیتے بڑے بڑے بزنس میں نہیں دے رہے جب وہ دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے عمران خان صاحب کے خلاف ایک دھرنہ جاری ہے اسلام آباد میں وہ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ستیفہ دیں ستیفہ دینا چاہیے خان صاحب بلکل دینا چاہیے کیوں نہیں دینا چاہیے اتنی مہنگائی ہو گیا اس کے خلاف تو ہے مطلب کہ انہوں نے دھرنا دیا تھا تب تو کوئی وجہ بھی نہیں تھی یہ کیا تو بہت زیادہ وجہ ہے مطلب کہ ہم سیلری پیشہ بندے ہیں اب پہلے پٹرول ہوتا تھا 64 کا اب مطلب کہ یہ 115-1920 کا ہو گیا اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے سیلری وہیں کی وہیں ہیں کاروبار بند ہوگی حالانکہ جو سیلری میں لوگ تھے وہ بھی سب چھوڑ کے چلے گئے اور مہنگائی ہوتی جا رہی ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ ٹائم دیں میں ٹھیک کر لوں گا معاملات سر کسی کو لگ رہا ہے کوئی بندہ بتا دے کہ کسی کو لگ رہا ہے جو انہوں نے بولا تھا جو بھی بولا سب کچھ جھوڑ بولا کوئی اس میں اپلائیمنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ستیفہ دینا چاہیے خان صاحب دینا چاہیے کیوں سر بہت مگیا ہی ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس مجھے کچھ ٹائم دیں میں نے بڑے خراب حالات میں ملک سنبھالا ہے ٹائم دیں گے تو میں ٹھیک کر لوں گا نہیں دینا چاہیے ٹائم کے ابھی سال تو ہو گیا دیکھ رہے ہیں ایک دن کی روٹی مشکل ہے ایک دن کی روٹی مشکل ہے تو تین ٹائم غریب آدمی کیسے کھائے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم اس طرح دھرنوں سے ستیفے لیں گے تو پھر کام تو خراب ہو جائے گا پھر ہر حکومت کے جواب کے مخالب ایک دھرنا آج نہیں نہیں تو دھرنوں کا یہ سلسلہ عمران خان نہیں پیدا کیا ہے عمران خان صاحب سے جو اس وقت ریزائن لینے کی کوشش ہو رہی ہے ایک دھرنا پہنچا ہوا ہے وہاں پہ اسلام آباد میں ریزائن دینا چاہیے بلکل نہیں دینا چاہیے سر اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ خان صاحب نے جو چیزیں کی ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے ہی ہیں اور سب سے بڑی بات جو پچھلے حکمران آئے تھے ان سے آپ نے جو توقع کی تھی وہ اپنی توقع پہ پورا نہیں اتر سکے جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو زیادہ ٹائم ملا تو پھر حالات مزید خراب ہو جائیں گے سر ہم نے ان پچھلی حکومتوں کو بھی ٹائم دیا ہے 35-35 سال سے گورنمنٹ میں تھے اور آج آپ دیکھ لیں کہ ملکہ حال انہوں نے کیا کیا ہے تو میرے خیال میں تھوڑا سائن کو بھی ٹائم دینا چاہیے ابھی تو ایک سال ہوا ہے اور اگر عوام کہے کہ آتے ساتھ ہی تبدیلی ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ عوام کو بھی صبر کرنا چاہیے اور جب تک عوام ساتھ نہیں دے گی تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا خان صاحب کو سطیفہ دے دینا چاہیے جیسے دھرنے والے کہہ رہے ہیں نہیں جی دھرنے والے بلکل غلط کہہ رہے ہیں خان صاحب کو سطیفہ نہیں دینا چاہیے اگر آپ نے حالات صحیح کرنا ہے تو آپ کو ایک لائن کے بیٹ میں چلنا ہے خان صاحب آپ کو لائن میں لانا چاہ رہے ہیں اور جو آپ کہلیں کہ چور مچا ہے شور والا چکر ہے نا اس ٹائم تو تو چور ہیں شور مچا رہے ہیں کہ کسی طریقے تھے ہماری جان بچے ہم تو جی بلکل خان صاحب کو سپورٹ کریں گے کسی بھی چیز کو صحیح کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اس کے بیچ میں سے یہ کہلیں خرابیوں کو دور کرنے اور ہمارا جو ہے سسٹم سارے کا سارا بگڑا ہے تو اس سسٹم کو صحیح کرنے کے لئے شور مچائیں گے لوگ ٹھیک ہے جس ٹائم سسٹم صحیح ہو جائے گا سب لوگ بھی ایک لائن میں آجیں گے ہم بلکل خان صاحب کے ساتھ ہیں اور خان صاحب کو ہم سپورٹ کریں گے آپ کے خلال میں خان صاحب کو ستیفہ دینا چاہیے نہیں کیوں سر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ ٹائم دینا چاہیے وہ پہلی حکومت ہے وہ اس نے ستر سال تیس سال کام کیا اور کچھ نہیں کیا اب اس کو کام وقت دینا چاہیے کرنا چاہیے اس کو لیکن ایک جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ ٹائم دیا تو شاید یہ ملک کے حالات خراب ہوئے زیادہ ٹائم دیں گے کیونکہ میں جرمن سے آیا ہوں سر دیکھیں وہاں پہ دیکھیں اس کی پوزیشن کیا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شکر کرو کہ یہ لیڈر تمہیں ملے ہے وہ سارے یورپین لوگ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر کرو یہ لیڈر تمہیں ملے ہے ورنہ ایسا لیڈر کبھی بھی نہیں ہے جو اماندار ہو رضائن کرنا چاہیے ابراہن خان صاحب کو دھرنے والوں کے جواب یہ تو آپ کر دینا چاہیے یہ تو فضل الرحمن صاحب تین دن کا ٹائم دے جا کہ ہم تین دن دھرنا کریں گے جب تاریل قادری صاحب کا ہوا تھا تو یہ دھرنے کے بنیاد ہی نے رکھی ہے بچے بچے کو پسکت سل جائے گے اب کیا کرنا ہم نے دھرنا دینا ہے چار مہینے بیٹھ کے گزارے اچھے دن کی امید کر رہے ہیں کہ شاید اچھے دن آجائے خان صاحب کو استیفہ دینا چاہیے نہیں نہیں کیوں دینا چاہیے ایسا ایسا بندہ پورا پاکست پورا دنیا میں نہیں ہے اللہ کو جواب یہ بھی دینا ہے یہ بھی دینا ہے ہم بھی دینا ہے تو کیا پیتہ درنے کا ملکہ اللہ دے کو ان کا کام دے کو یہ مولی کا کام ہے یہ مولی کا کام ہے یہ مولی کا کام ہے سبق سکھانا دین مندرسک سکھانا مران خان نوستیفہ دینا چاہیے نہیں جو جانا دیکھ دے اچھا کیوں میں آئی بڑی ہے مہینے کہ میں نے ٹائم دے ہو تھوڑا جا مہینے کہ میں ٹھیک کرنا ہے اچھا مرچہ کیوں تاکی تو ٹائم دین 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 دے سوڑے خالے مجھے ستیفہ دینا چاہیے ہاں جی دینا چاہیے دا گا ہے نہیں ہے کہ میں نے ٹائم دیو تھوڑا ٹائم دیتا گریپ تا مرچہ آؤں کے ٹائم دیں دے دن دے عمران خان صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے جیسے مولانا کہہ سر جو حالات ہیں وہ تو کرنا چاہیے جیسے حالات ہیں یہ درنے سے استیفہ لینا کو زیادتی والی بات ہے زیادتی تو ہے لیکن عمران خان بھی تو زیادتی کر رہا ہے خان صاحب کو استیفہ دینا چاہیے جیسے مولانا فضل امان کہہ رہے ہیں مولانا کا تو پتہ نہیں برحال ویسے دی دینا چاہیے کیوں کیوں کیونکہ ہر ایک بندہ ہی پریشان ہے کاروباری حساب سے اور کوئی بھی ابھی تک مطلب جو چیزیں ہمیں سننے کو ملی تھی ان کی طرف سے ہمیں ایک بھی چیز نہیں ملی خان صاحب کو میند کرنی چاہیے اور انشاءاللہ مجھے مید ہے کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب ملے کے لیے بہترین ہیں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں بعض ان کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ ٹائم دیا تو ان سے بہترین نہیں 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 یہ ہمیں ہماری قسمت ہے کہ ایسا بندہ ملا میں خان صاحب ورگا بندہ تبارہ پیدا نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب سے آپ استیفہ مانگا جا رہا ہے درنہ لے کے مولانا پہنچے ہوئے ہیں آپ کے حال میں استیفہ دینا چاہیے خان صاحب نہیں بلکل نہیں دینا چاہیے لیکن مولانا کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں ہم نے زیادہ ٹائم دیا تو یہ ملک خراب ہو مولانا صاحب کو ٹائم دے دیا تو ملک تو بلکل ہی ختم ہو جائے گا وہ تو اس سے جنڈے پہ کام کر رہے ہیں مولانا صاحب دیکھیں اب عمران خان صاحب پانچ سال کے بعد ہم نے پوچھنا ہے کہ کیا کیا ہے اس سے پہلے ہم نے پوچھنا نہیں عمران خان صاحب سے ٹھیک ہے جب ملک ترقی پہ جانا شروع کرتے ہیں تو ملک کے اوپر یہ مسائل آتے ہیں بلکل سارا کچھ خالی کر کے چلے گئے تھے اس کو عمران خان صاحب کو انہوں نے موقع دیا آ کے کریں انہوں نے ایسی پلاننگ کی تھی کہ کوئی قومت آئے وہ چالی نہ سکے یہ عمران خان بڑا بہت ہارڈ ورکر ہے اس نے چلا بھی دینا ہے وقتی طور پر پریشانی آئیں گی لیکن بعد میں یہ مجھے لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا عمران خان صاحب کو صیفہ تو نہیں دینا چاہیے اس طرح کوئی بھی ہزار دو زار دا سزار بندہ لے کے جائے اور وہ یہ کہے کہ الیکٹر پرائم نیسٹر جو ہے وہ ریزائن کر دے تو ایک ایسا ٹرنڈ سیٹ ہوگا پھر ملک میں انارکی کی طرف جائے تھا حالانکہ وہ خود بھی ایک دفعہ گئے تھے عمران خان صاحب کو یاد لیکن وہ سارے جو پروپریٹ فارم سے الیکشن کمیشن کورٹس وہ ساری جگہوں سے ہو کے گئے تھے دھرنے پہ لیکن یہ تو جو ریمیڈی جہاں پہ ملنی ہے وہاں گئے نہیں ہے اور سیدھا آ کے ون پوائنٹ ریزائن کر دیں اور نیا الیکشن آنونس کر دیں میرے حساب سے عمران خان ٹھیک ہے موقع دینا چاہیے کیونکہ کچھ امیدیں جو ہے نا اس کے ساتھ وابستہ ہوئی ہوئی ہیں اللہ کرے گا تھوڑا سا مشکل چل رہی ہے باقی اللہ مالک کے آگے میری رائی تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب پورے پانچ سن نکالیں گے کیونکہ ہمیں ایسا لیڈر چاہیے تھا کیونکہ چوروں سے ڈاکوز ہماری جان چھوڑ جائے گی تو انشاءاللہ یہ ہمیں کشتی ہماری نکال جائے گا باہر آپ کو نہیں لگتا کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے اور اس طرح کے پرابلمز جن کی طرف دیگر سیاسی جماعتیں اشارہ کریں دنیا کے ساتھ ساتھی ہے مہنگائی کس دور میں مہنگائی نہیں ہوئی مجھے یہ بتائیں اب زرداری کے دور میں مہنگائی ہوئی مشرف کے دور میں مہنگائی ہوئی نواز شریف کے دور میں مہنگائی ہوئی یہ ہر دور میں مہنگائی ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ لہور کیا کہہ رہا ہے مولانا فضل رحمان کے دھرنے کے حوالے سے اور پھر ان کے اس مطالبے کے بارے میں جو وہ عمران خان وزیراعظم پاکستان سے کر رہے ہیں کہ استیفہ دیں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو استیفہ نہیں دینا چاہیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کی کارکردگی سے مطمئن تو نہیں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب چھوڑ جائیں لیکن دھرنے کو وہ درست راستہ نہیں سمجھتے عمران خان کو حکومت سے ہٹانے کا ان کا خیال یہ ہے کہ دستور کے مطابق اسمبلی میں ادم اعتماد ان کے خلاف پیش کیا جائے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو وقت ملنا چاہیے انہوں نے جو باتیں کی تھی انہوں نے جو خواب دکھائے تھے انہوں نے جو وعدے کیے تھے ہم ان کی تعبیر کے اور پورا ہونے کے منتظر ہیں رائے آپ تک پہنچائی سربے ریزلٹ شیئر کر لیتے ہیں جو اس طرح سے ہیں کہ 59% عوام کو لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو حصیفہ نہیں دینا چاہیے اور ان میں اکثر وہ لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں لیکن اگر انہیں جانا ہی ہے تو تھرو پروپر چینل ان سے حصیفہ لیا جائے جبکہ 38% عوام کہہ رہی ہے کہ جناب فل فور وزیراعظم عمران خان کو حصیفہ دے دینا چاہیے اور 3 فیصد نے کسی قسم کی رائے کا اظہار نہیں کیا اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجئے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد موسیقی